کیا واقعی آپ نے جیون سے کروڑوں پر کمائے ہیں یا صرف باتیں بہت ہیں نہیں نہیں صرف یہ باتیں نہیں ہیں پریکٹیکل بھی ہمیں پریکٹیکل کیے ہیں اور آپ کو دکھایا بھی ہے ہم کروڑوں پر کمائے سکتے ہیں میرے ساتھ اس کرسی پر بیٹھے ہوئے یہ بہترین نوجوان جن کا نام چودری توکیر حسین ہے یہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور اگریکلچر کے حوالے سے اس عمر میں بہت زیادہ ایکسپرٹیز ہیں جیون گارلک سے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں اوکیر صاحب ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا ہے کہ جیون گارلک اصل میں ہے کیا اور یہ بہت ساری فیس بک پر پوسٹیں ہوتی ہیں یوٹیوب پر کسے کروڑوں روپے کمائے جا سکتے ہیں کیا یہ پوسیبل ہے اس دور میں جی بلکل پوسیبل ہے دیکھیں جیون گارلک اصل میں لیسن ہے بسیکلی پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے اس کے علاوہ یہ آپ نے سوال کیا ہے کہ اس سے کروڑوں روپے کمائے جا سکتے ہیں یا نہیں کمائے جا سکتے ہیں بلکل کمائے جا سکتے ہیں اس کی زندہ مثال میں خود سامنے بیٹھا ہوں اچھا نہیں آپ نے خود کروڑوں روپے سے کمائے ہیں جی بلکل سنامہ جیسے شہر میں رہے گی سنامہ جیسے تو یہاں کے تو کسان بہت پریشان ہے وہ تو بھی زیادہ رو رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیسے نہیں بچے تو آدھے کروڑوں روپے کیسے کمائے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں یہاں کا کسان اصل میں ہمارا جو اس زلے کا کسان ہے یا جو ہمارے جنوبی پنجاب کا کسان ہے وہ اس لیے زیادہ پریشان ہے کیونکہ وہ ویسے ہی روایت کی فصلوں کا جو ہے نہ رواج ابھی تک یہاں پہ جو ہے ٹرینڈ جو ہے وہ چینج نہیں ہو اگر وہ ٹرینڈ تھوڑا سا بھی چینج ہو جائے تو ہمارا کسان کچھ آدھا ہو سکتا ہے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا ہے کہ کتنی لاغت آتی ہے کم از کم ایک اکڑ پہ ہمیں اکڑ کے بھی بتا دیں اور ہمارے دیکھنے والے چھوٹے فارماس کے لیے ان کی لیے کتنی لاغت ہے دیکھیں اس میں جو ایک اکڑ کا سیڈ یا اس کی اخراجات ہیں وہ آلموس اگر میں آپ کو لام سم بٹھاؤں تو چونکی سے پینتس لاکھ ہو گئے ایک اکڑ کا اکڑ ہے اس میں سارا کوئی شامل ہے اس میں آپ کی خاط شامل ہے یعنی پہلے دن سے فصل کٹنے تک یعنی آپ کی کتنے خرچات تیس سے پینتس لاکھ رو پر اس میں آپ کی لیبر بھی شامل ہے اس میں آپ کے فانی کے اخراجات بھی شامل ہیں اس میں آپ کے پریسٹی سائٹ بھی شامل ہیں اس میں تمام قسم کے جتنے بھی ڈے وان سے ڈے لاس تک جو آپ کے اخراجات ہیں چونکی سے پینتس لاکھ رو پر اکڑ ہیں اگر اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں ایک نال اگر جو چھوٹا فارماس سے زیادہ بہتر ہے کہ اسے چھوٹا فارماس لینا ہے اس رجحان کی طرف ہے تاکہ وہ ملٹی کروپنگ کی طرف ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی بلکل ملٹی کروپنگ کی طرف ہے کیونکہ آج کل کی یہ جو اڈوانسمنٹ ٹیکنالوجی چل رہی ہے خصوصی اگریکلچر کی فیلم ہے اس میں چھوٹے کسان کو چاہیے کہ وہ آگے آئے اپنا چیزار ادا کرے اپنے اخراجات کو جائنا وہ نکالے وہاں سے زیادہ سے زیادہ انکم کمائے کم سے کم اس کی افرٹ لگے اور اڈوانسمنٹ کی طرف ہے بہت سارے لوگ نا جیون گارلک کو خریدنے کے لیے بہت دوسرے شہروں میں جاتے ہیں ہمارے بھی دوستوں نے خریدا ہے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں آپ نے تو کروڑا روپے کمائے ہوئے بھی ہیں لگایا ہوئے بھی اس کا بھیج کہاں سے ملتا ہے اور ایک اکڑ کے لیے کتنا ضرور ہوتا ہے ایک اکڑ کے لیے بیس منٹ ڈرائی ضرور ہوتا ہے ٹھیک ہے بیس منٹ اور وہ ہم بھی آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں ویسے جو اگر آپ کہیں سے اگر آپ ہمارے اوپر مطمئن نہیں ہیں کہیں سے بھی آپ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے آپ بھی اپنا بتائیں کیونکہ آپ تو ظاہر ہے ہمارے شہر کے ہیں اور آپ نے نوجوان ہو کے مطلب کروڑا روپے کمائے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کیا آپ نے کوئی کمپنی بنائی ہے یا صرف خود کما کے آگے بیچ کو نہیں دے رہے ہماری کمپنی ہے بلکل اگری کلچر سے کافی عرصے سے ہم بہت بہتتا ہے اگری فریڈ انٹرنیشنل کمپنی ہے ہماری کلچر تو آپ سوشل میڈیا پر ساچ کر سکتے ہیں آپ لوگ آپ کے طرح بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں بھی ضرور ہوتا تھا یا آپ کے پاس لیمیٹڈ سٹوپ ہوتا ہے نہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کریں لازمی نہیں کہ اگر ہم نے اپنے بھی ایک رسیڈ رکھا ہوا ہے تو اس میں سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی دوست آیا ہوا ہے تو وہ بھی اس استفادہ حاصل کریں لازمی نہیں ہے کہ ہم جو ہم نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے وہ لازمی ہم ہی کاشت کریں جو چھوٹا کسان ہے اگر زیادہ ہماری کوشش ہے اگر کوئی بڑا فارمر آتا ہے اگر ہم ہمارے پاس لیمٹیڈ سٹاگٹ ہمیں اسے نہیں دیتے چھوٹا فارمر آتا ہے اس کے لئے ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں یہ صرف مخصوص علاقوں میں لگ سکتا ہے یا پورے پاکستان میں لگ سکتا ہے اس ٹائم آل موسٹ پورے پاکستان میں یہ کاشت ہے صرف وہاں پہ کاشت نہیں ہوتی جہاں پہ اکتوبر سے لے کے اپریل اور مائی تک آپ کے پاس کے پی کے 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 ہیں آپ کے کسٹ بلکل دوست ہیں وہاں پہ ہم نے لگوایا بھی ہوا ہے اس سال انہوں نے اچھی فضل کار ٹھیک ہے اچھا کیسی زمین ہونی چاہیے زمین کی تیاری کیس طرح کرنی چاہیے یہی سوالے سے کیونکہ ایک نئی چیز ہے ہمارے دیکھنے والوں دیکھیں جو زمین کی تیاری ہے اس کے لئے تو ہمارا جو بیسک جو کاشت کرتے ہیں اس سے بھی اس کے کمر تکھا جاتا ہے آپ سمپلی اس کے تیاری کے لئے چار پائنٹ را لیے کڑ کے لئے گوبر لے ٹھیک ہے جو ایزلی اویلیبل ہے کوئی اس میں بلکل ہمارے لحکمیں بلکل اس کے علاوہ دو بری ڈی اے پی ہے اور یوگیا ہے جو جو ہے سیمپل سائز کا خورنگ ہے مطلب اس میں کوئی اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو مہنگی کے چیزیں ڈالیں ٹھیک ہے اچھا جب زمین کی تیاری ہو جاتی ہے تو یہ تو بہترین ہوگیا اچھا سب سے جو اہم سوال ہے اس سیشن کا لوگ ہمارے ہاں کمان کی فصل بہت زیادہ ہے لوگ کیوں کمان کپاس چاول چھوڑ کر جی بن لگائیں سوال سے ہمیں ڈیٹیل سے چلے گا ہمارے اس علاقے میں فارمرز کو آگاہی نہیں لوگ سمائیتے ہیں کہ اگر ہم نے گناہ کاشنار کیا تو ہم لاس میں چلے جائیں گے اگر ہم نئی فصل کی طرف آتے ہیں تو ساید جو ہمارا گنے والا پرافٹ تھا وہ بھی چلے جائے گا بلکل ایسے اور لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گنے کے پرافٹ میں اور اس کے پرافٹ میں زمین اسمان پرکے ٹھیک ہے گنے میں آپ ایک اکڑ سے دو چار لٹھ میکسیمام اگر کوئی بڑا فارمر کہے میری دو ہزار مان پدوار رہی ہے دو ہزار من ہمارے ہی ریے میں نہیں آ رہا میں آپ کو اگزمپل دے رہا ہوں سپوس کر لیں کہ ایک کاشتکار ہے وہ کہتا ہے ہمیں دو ہزار من پیداوار آ رہی ہے تو اس کے مقابلے میں اگر اس کی ایوریج جو پیداوار آ جائے تو وہ بھی ایک ٹھوڈ چار لٹھ چار لٹھ چار لٹھ اچھا اس کی ہم نے اسے کاش کیا ہوا ہے پہلے اس جگہ پہ کیا کاش کر رہے تھے پہلے ہم نے وہاں پہ گنہ کاش کی ہے ٹھیک ہے گنہ میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوئے ہیں جو رویٹی فصل یا گنہ ہے تو آپ نے انہیں مکمل ابھی تب چھوڑ دیا ہے دیکھیں اگر آپ کو ایک اکڑ میں جدر سے دو لاکھ آ رہا تھا اگر اس اکڑ میں سے آپ کو اگر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ آ جاتا ہے تو آپ کو کیا ضرورت ہے آپ پورا سال ضلیل بھی ہو آپ فیکٹریوں کے ترلے منتیں بھی کریں کہ ہماری پیمٹنگ لیئر کر دیں جا کے لائنوں میں آپ کے لیبر بھی جا کے کھڑی ہو جلیل بھی ہو پورا سال دیکھیں یہ چھ باگی فصل ہے اور ڈیڑھ کروڑ کمائیں بلکل ایزی اچھا میں نے جب آپ کا ظاہر ہے آپ کا سیشن کرنا درستا تو میں نے تھوڑ سے افرد کر لیں میں نے دیکھا بہت زیادہ آپ پر پنجاب کے اب تو سہود پنجاب کے نوجوان اور پڑھلی کے نوجوان اس طرف آ رہے ہیں اس کی آخروجہ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ایک تو پاکستان میں آج کے دور میں خاص طور پر جو ہے جاوب نہیں نوجوان جو ہے وہ پریشان ہے کہ روزگار کئی نہ کئی سے پیلبل ہو جن تک یہ اگاہی مہم پہنچی ہے جی وان کی انہوں نے بلکل کنٹیکٹ بھی کیا ہے ہمارے ساتھ بھی کیا ہے دوسرے لوگیں آپ سے بھی پڑھے لیکن نوجوان نے راپا کیا ہے جی بلکل وہ اس طرف بہت زیادہ نوجوان آ رہا ہے کیونکہ انہیں ایک نظر آ رہا ہے لیکن بزنس سے کوئی چیز اچھی نہیں ہے آپ جاوب کر لیں گے آپ کی لیمیٹیڈ سیلزی ہے بلکل اس سیلزی سے آپ آئر نجاز کر لیں اس میں بزنس میں یہ ہے کہ آپ جس طرح انویسٹ کرتے ہیں آمدن بھی اسی طرح ٹھیک ہے اچھا تھوڑا سا ہمیں یہ بتا دیں آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیون لگانے چاہینا نقصان ہوتا ہے اب تو فراڈ کی بھی چیزیں آ رہی ہیں تو حقیقت کیا ہے کیا واقعی نقصان اور فراڈ کی چیزیں ہیں دیکھیں اب بھی طرح ہمیں تقریباً چار سے پانچ سال ہو رہے ہیں اس فیلڈ میں اس طرح کا فراڈ کوئی سامنے نہیں آیا بعض کات ہوتا ہے اگر آپ اس نے آپ نے کیر نہیں کی اگر آپ نے فصل کی نگداش نہیں کی اگر آپ کی فصل کو کوئی کسی بیماری نے چھوٹا موڑا اٹیک کیا ہے یا اس میں یہ ہے کہ موسم کا سٹریس ہے اس حوالے سے اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے تو بھی اس لئے آپ کو لاؤس آئے گا لاؤس بھی اس حوالے سے نہیں آئے گا کہ آپ کو بلکل ہی کنگال ہو جائیں گے تھوڑا بہت لاس اگر آپ کی ایوریج ڈھائی سو سے تین سو ماننا ہے تو وہ تھوڑی سی کم ہو کے دو سو پونے دو سو پچھلی جائے گی انیس میں اگر فصل آپ کی خودوانا خاصہ صحیح پیداوار نہیں دیتی تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا اخراجات کافی حد تک نکال لیتی ہے دیکھیں جی آپ کا جو اگر آپ کی ایوریج سے اگر کام آتی ہے پیداوار اس میں یہ ہے کہ جو آپ کی لاغت ہے اس کا بھی دو گناہ آپ حاصل کرتے ہیں اگر آپ کی پیداوار کام آئی ہے دیکھیں کہ ہمارے راکے میں وہ ظاہر ہے پیسٹی سائیڈ کا استعمال بھی ہوتا ہے تو اس فصل کے لیے کون کون سے پیسٹی سائیڈ ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی بتا دیں اس میں کھات دینے کے دن کون سے ہیں اور کون کون سے کھاتوں کا استعمال ہوتا ہے دیکھیں اس میں جو پیسٹی سائیڈ کیا وہ اس صورت استعمال ہوتا ہے کہ اگر آپ کے تمین کوئی کم دور ہے یا آپ کے فصل میں ہے جو بیماری نے اٹیک کیا اگر بیماری بہت کم اس میں چانس ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری اٹیک ہو اگر کوئی فنگس وغیرہ لگتی ہے چھوٹا موٹا کوئی اٹیک ہو تو اس کے لئے فنگی سائیڈ بھی اچھے سے برینڈ کی لے لیں کوئی اشیو نہیں بلکل ہزار پندر سو روپے کی لیٹر بہت اللہ کی ایک اکڑ کے لیے کافی ہے ایک اکڑ کے لیے پیسٹی سائیڈ پہ اتنا زیادہ اخراجات نہیں ہے بلکل کوئی اخراجات نہیں ہے صرف اگر آپ آپ فاسپورس وغیرہ زمین کی پیداوار پیداوار کی ضرورت ہے اسے پورا کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ ایک دو بیک دینا پانی کتنے مرتبہ لگتا ہے اور کتنے کتنے دن کے وقت سے دینا پڑتا ہے اگر سردی موسم ہے جس میں پانی کی ضرورت نہیں ہوتے تو پندرہ دن کے وقت دینا جب موسم تھوڑا سا گرم ہوتا ہے یا جیسے انڈ کا جب ہم نے آرویسٹ کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے تک گرمی ہوتی ہے کیونکہ تو تب آپ آٹھ دن کے وقت سکتے ہیں نہری پانی کمپلسری ہے یا بور والا پانی بھی چل سکتا ہے دیکھیں دونوں چل سکتے ہیں نہری پانی ویسے بھی فصل بھی اچھا ہوتا ہے لیکن اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس نہری پانی آویلبل نہیں ہے تو آپ اسے کمپلسی نہ کریں اس کے لیے ہمارے علاقے میں بارشیں بھی آتی ہیں سردی بھی شدید پڑتی گرمی بھی شدید پڑتی ہے اس کے لیے موسم کیسا ہونا چاہیے موسم اس کا جو پہلے میں آپ کو کاشت بتا دی تو اس کا کون سا موسم ہے یہ کاشت ہوتی اکتوبر میں یکم اکتوبر سے لے کے پندرہ بیس اکتوبر تاک اس کی کاشت کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جب یہ اس کی ہاروست شروع ہوتی ہے وہ مائی شروع میں شروع ہو سٹارٹ ہو جاتی ہے مائی کے دس پندرہ دن جو اس میں ہمیں یہ بھی بتا دیں انہوں نے اگر آپ سے اسے پرچیز کرنا ہے معلومات لینی ہے مرافیس یہاں پہ سناوہ آر ایس سی کے ساتھ ہے بلکل لہسانی ہوتل کے ساتھ اگری پریڈ انٹرنیشنل نام سے وہاں پہ بورٹ آفر ہے کہ اگر لوگ آپ کی طرف سے کانٹیکٹ کریں گے تو اس کے لئے سپیشل ڈسکاؤنٹ ہوگے ضرور جی ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پاکیر صاحب ایک نوجوان آدمی ہیں وہ محنت کر رہے ہیں اس حوالے سے ضرور آپ سے جو بھی ان سے سپورٹ چاہیے سپورٹ سپورٹ